اسلام علیکم سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے ٹاکرہ ہے دوسرا اس پہ ہم ذرا بات کریں گے بعد میں لیکن سب سے پہلے ایک اور ایک ٹاکرہ سامنے آ رہا ہے عمران خان نے کہا ہے بہت کہ سن لو جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں کہ چار مہینے بہت ہو گئے اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا پھر اس کے بعد انہوں نے وارننگ دے دیئے کہ اگر آپ نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا تو پھر میں ایک کورنر ٹائگر کی طرح آپ کے ساتھ برطاک کروں گا یہ بھی بات آگی شیخ رشید صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ فلڈ سبسائیڈ ہو جائیں ختم ہو جائیں تو اس کے بعد عمران خان مارچ دیں گے کہاں اسلام آباد کی طرف چلیں یہ بھی دیکھ لیں گے ہمارے وزیر آزم کوئٹہ گئے ہیں جائزہ لے رہے ہیں فلڈ افکٹیڈ ایریاس کا اور پھر جو لاعمل انہوں نے لینا ہے وہ ہمیں بتائیں گے کیجولٹیز کم از کم بارہ سو نبے بلکہ میں کہوں گا رانڈ بار تھرٹین انڈرڈ ہو گئی ہیں اب یہ بڑھتی جاری ہیں کیجولٹیز جو ایک لیک ہے اس کا نام ہے منجھر لیک یہ ہماری سب سے بڑی لیک ہے پاکستان میں اور اس کے اندر خطرہ ہے کہ اس کے جو بند ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اب آپ سوچیں جس نے بند بنایا ہے اس کو نہ پکڑوں میں پہلے کہ بند ٹوٹ جائیں گے بند کس لیے بناتے ہیں کہ آپ فورٹی فائی کر رہے ہو اور پرمنٹ ہو اب وہاں ایک کٹ کر رہے ہیں تاکہ جو پریشر ہے وہ نکل جائے یہ ساری بات کریں گے ہمارے ساتھ نبی چودری سٹوڈیوز میں جعوید اقبال سٹوڈیوز میں اور براہ راست ہمارے ساتھ ہے لیجنڈری افتخار احمد یہاں کیونکہ آپ ہم سے دور ہیں تو افتخار صاحب میں آپ سے شروع کروں گا یہ کیا وارننگ آگی ہے امران خان کی طرف سے یہ میرا خیال ہے وارننگ کا مجھے تو یاد نہیں یہ کتنے بھی وارننگ ہے کافی وارننگ دیتے ہیں ہر جگہ پہ جان جاتے ہیں وہ وارننگ دیتے ہیں اس وارننگ میں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب خودکش حملہ کریں گے اب خودکش حملہ کرنے کی جو روایت وہ کوئی مناسب نہیں ہے اچھی نہیں ہے خودکش حملہ کرنے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی خودکش حملہ کرتا ہے وہ بھی اس میں جان بھک ہو جاتا ہے اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے اللہ جنہیں یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا خودکش حملہ کا باقی سیاست میں ہر وقت دھمکی دینا ہر وقت وارننگ دینا ہر وقت کہنا کہ میں خطرناک ٹائگر بن جاؤں گا میں خطرناک ہو جاؤں گا کہنا کہ سیول وار ہو جائے گی اپنا ملک میں خون بہے گا یہ مناسب نہیں ہے یہ تو سارا غیر سیاسی روئیہ ہے اب انہوں نے کہا کہ سولہ عرب روپے ایک آدمی کے ہیں اور سوڑ عرب روپے ایک آدمی نے دینے ہیں آپ چار سال حکمران تھے آپ کے پاس تمام اختیارات تھے آپ یہ پیشے نکلوا لیتے برامت کروا لیتے آپ نہیں کروا سکے تو غلطی کس کی ہے یہ تو آپ سوچے کبھی آپ پر وقت ہو غلطی آپ کی ہے تو آپ ہم لوگوں کو کیوں ملوث کر رہے ہیں اس خودکش حملے میں میں تو اس خودکش حملے کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہوں میں سیاست میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں ووٹ میں آپ کی محالفت کر سکتا ہوں یا آپ کو ووٹ دے سکتا ہوں آپ کے لیے میں پولنگ سٹیشن پہ جا سکتا ہوں پولنگ سٹیشن پہ نہیں بھی جا سکتا یہ تو سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ جو خودکش حملوں کی جو آپ دھمکی دے رہے ہیں یہ غیر مناسب ہے اور یہ غیر سیاسی ہے برائی کرم پاکستان کی سیاست کو سیریہ کی طرح یا عراق کی طرح کی سیاست مت بنائیں لیبیا کی سیاست مت بنائیں اس کو ایک نارمل پولٹیکل ایونٹی رہنے دیں ساری چیزوں کو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ خودکش حملہ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی باہر سے کرے گا یا ان کے لوگ کریں گے کیا ہے نہیں اس کی تشریعہ ایک تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے فواد چوری صاحب نے یہ بات کہی ہے بار بار کہ اس سے تو بہتر ہے مارچلہ لگا دیں یعنی کہ ہم بھی نہیں اور آپ بھی نہیں اور دوسری تشریعہ جو ہے وہ ہم نے اس کا بہت ہی خوفناک پہلو دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ڈیل کو خراب کرانے کے لیے ڈیلیویٹ اٹیمٹ کی گئی ظاہر ہے وہ بھی خودکش حملہ ہے جب پورا ملکی اگردام میں آ جائے گا تو اس میں نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے نہ عمران خان صاحب رہیں گے بات اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ بنیادی زور پر ایک کھلاری ہیں اب کھلاری کا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ جس طرح ایک شاعر کو داد ملے تو اس کی شاعری میں نکھا رہا تھا ہے اور اس کا حوصلہ افضلی ہوتی ہے بہت زیادہ اس طرح ایک کھلاری کو بھی داد ملے تو اس کا ایک کہنا چاہیے جو موریل ہے وہ بہت بوسٹ ہوتا ہے عدالتیں ان کو غیر معمولی ریلیف دے رہی ہیں ان کو بھی ان کی پارٹیوں اس کے بعد حکومت کی جو ناقص کار کردگی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے بیشہ کھلات کا دھارہ ہی ہے لیکن کانٹر تو آپ نے کرنا ہے نا پراپ اگنڈے میں بھی اس سے پبلک کے اندر بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے تو اب دو آزشاہ ہو گیا معاملہ ان کو نشہ آ رہا ہے وہ خوش ہو رہے ہیں لیکن کریں گے وہ کچھ نہیں کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میری انفرمیشن یہ ہے اکومت چاہتی ہے عمران خان صاحب اسلام آباد لاک ڈاؤن کریں اور اس جانب آئیں اب ان کی کیا تیاری ہیں کیا نہیں ہیں مجھے اس کا قطن علم نہیں لیکن جو کچھ لوگوں سے جو میری گفت کو ہوئی ہے وہ مکمل طور پر کننزڈ ہیں کہ عمران خان کو اسلام آباد کی طرف آنا چاہی ہے یہ لاک ڈاؤن ایک مرتبہ کریں ہم اس کو ناکام بنا دیں گے کیسے بنائیں گے کیوں کر بنائیں گے مجھے نہیں بتا اس کی نوبت آتی ہے یا نہیں آتی پریشر وہ کر رہے ہیں اب انہوں نے پچیس کو بھی یہ کہا تھا کہ اب میں آؤں گا اور فائنل کا لگی سارا کچھ ختم کر دیں گے سلام آباد میں گز کے سپریم کورٹ نے ان کو سپیس دی ادر ویس تو شاید وہ آ بھی نہ سکتے وہ آگے اور اس کے بعد ڈیٹ پہ ڈیٹ وہ دیے جا رہے ہیں تو وہ ڈیالوگ یاد آگیا حضیت میں مبتلا کر دیا ہے کہ جو آدمی بھی یہ سلوگان لے کے اٹھے گا کہ ہم نے سسٹم بدلنا ہے وہ بدلنا ہے حالانکہ یہ آزمائے ہوئے ہیں ہر طریقے کے ساتھ ایک پیج کے ساتھ آزمائے ہوئے ہیں ان کے دہائی ہاتھ پر فوج بائیں ہاتھ پر عدلیہ کڑی تھی آگے میڈیا کھڑا ہوا تھا اس طرح کے ایک پیج تھا یہ تو اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے تو آگے انہوں نے کیا کر لینا ہے لیکن اگر یہ اس طرح کا شورڈن کرنے کوشش کریں گے تو وہ پھر ایک سلسلہ شروع ہوگا وہ چین ریکشن ہوگا قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے تو پھر بات تو وہیں آ جاتی ہے کہ ایک فورسٹ اگر تو یہ کرتے ہیں لیچ سے ہائپوثیٹکلی کہ مارچ ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر تو یہ ایک فورسٹ مارشلل لگانے کی کوشش ہوگی کیونکہ کنٹری اینرکی میں تو نہیں جا سکتی دیکھیں مارچ تو کریں گے اس میں تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جو چوئی صاحب نے بات کی حکومت کی حکومت بھی شاید یہی چاہتی ہے تاکہ ان کو بھی کوئی طریقہ ملے کوئی رستہ ملے کیونکہ جس طرح کی وہ حکومت کر رہے ہیں اس حکومت میں تو دن بہ دن ان کا جو بچا کچا ووٹ بینک ہے وہ بھی برباد ہوتا جا رہا ہے بنیادی طور پر عمران خان نے یہ جو گفتگو کی ہے نا یہ گفتگو پسے پردہ چار مہینے سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کیا جائے اس کے سہارے آپ مت بنے اور جو اس وقت انہوں نے ملک کا حال کر دیا ہے اس حال سے نکلنے کا واحد رستہ الیکشن ہے اور ان کا مطالبہ تو سم ایکسینٹ ٹھیک بھی ہے وہ اس لیے ٹھیک ہے اگر آپ میں ہم سب آئین جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں تو آئین جمہوریت تو یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کر رہے تھے آپ کے خلاف گیا الیکشن کراچی میں الیکشن کر رہا ہے آپ کے خلاف گیا الیکشن اور آج اگر پاپولر ووڈ بینک آپ گیلپ سروے اٹھا لیں کوئی سروے اٹھا لیں اور اب تو کوئی دوئرائے نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپولیریٹی ڈے بڑھ رہی ہے کیوں اس لیے نہیں کہ عمران خان نے کام بہت اچھے کیے تھے اس لیے کہ اس حکومت کی پرفارمنس زیرو ہے اس حکومت میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنے سندھ کی طرف فوکس کیا ہے اس حکومت سے کوئی کنسر نہیں ہے حکومت اچھا کام کرے یا برا کرے عمران خان اب سلاب کو ہی لے لیں جس طرح ان کو پرفارمنس کرنا چاہیے تھا چودہ بارہ جماعتوں کو کیا پرفارمنس ہے زیرو ایک سیکنڈ دوسری طرف عمران خان کو دیکھو پینڈیمک اس سے بڑا بڑا دنیا نے دیکھا ہے اور پوری دنیا کا جو حال ہوا پینڈیمک میں وہ آپ نے دیکھ لیا لیکن اس بندے نے اپنی زد میں کہا کہ میں نہ غریب کو بے روزگار ہونے دوں گا اور ساتھ اس نے بارہ سو ارب روپے کا ریلیف دیا اور پوری دنیا نے ہمارے سب کے لیے یہ فکر کی بات تھی جس طرح اس نے پینڈیمک کو ہینڈل کیا تو میں یہ اور پھر دیکھیں ابھی ٹیلی تھاؤن کی ساڑھے پانچ سو ارب روپے کٹھا کے ساڑھے پانچ سو کروڑ بھائی آپ کو بات کر سکتے ہیں ان کا مطالبہ عوام ماننے کو تیار ہیں پس پردہ قوتوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیعث حاکی ہیں آپ نے دیکھ ان کو کھڑی کیوئی ہیں تو آپ ان سے چھوڑیں اور الیکشن کی طرف جائیں کسی میں ملک کے سربائیویل ہے افتخار کیا کہ سار یہ ساری باتیں ہیں یہ ایریلیمنٹ ہیں پاکستان کے سارے چار کروڑ لوگ سلاب کی نظر ہو چکے ہیں تباہی بلکل ہے بڑی گیری تباہی ہے یہ کون ہے جو الیکشن کی بات اسکت کر رہے ہیں ان کو افسوس کرنا چاہیے ان کو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کچھ شرم کرنی چاہیے ملک اس کے دیکھے آپ کونسا الیکشن فوق کروڑے ہیں الیکشن آپ جانے ہیں بات کروڑے ہیں بات کروڑے ہیں انار کی چاہتے ہیں دیکھیں پینڈیمک میں کچھ نہیں کیا تو سلام میں کوئی تحام نہیں کر پا رہی میں بات نہیں کر دیا آپ کر دیئے بلکل صحیح جیفت خان صاحب امران خان کے ساتھ پینڈ فراد ہے پورے دنیاوں نے میں امران خان کو منع جاہاں دارا وہ فراد تھا وہ تو فنڈ کھا رہے ہیں آپ کر رہے ہیں ٹیلی دون کر دیا کہا ہے پانچ اے رو جنہوں نے کام کرنا ہے خدمت کر رہی ہے آپ کو نظر آرہا پیسے لگ رہے ہیں جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر آرہا ہوتا ہے وہ کہنے کی ارتنی ہوتی ہے آپ ٹیلی دون لے کے بیٹھ گئے ہیں پھر پہلے آپ آرف نکوی سے جو پیسے لگ رہے ہیں تو فراد فرنڈنگ اس کا ساتھ تو دے دیں آرف نکوی کا ساتھ ایک سیکنڈ سلاب جو آپ کو ڈاہ نے براہ دیا ہے یہ ڈرامے بازیات بند کریں تو یہ ڈرامے بازی کیا ہے آپ کو کس نے کرنا ہے کس نے کرنا ہے ایک سیکنڈ آپ نے چار مہینے سے توشہ کھانا توشہ کھانا کرتے رہے آپ نے کیا کر لیا اس کا توشہ کھانا آپ نے ایک الیکشن کمیشن کا ریفز سکھ کو بنا نہیں سکے پاکستان کو اداروں نے جانبوچ کرنا ہے پاکستان کو براہ میں موقع کرنا ہے جاوی افتخار کو لیں ایک سیکنڈ جی افتخار میرا یہ خیال تھا کہ آج کا پروگرام جو ہے جو تحریری طور پر مجھے دیا گیا ہے اس میں یہ رکھا تھا کہ حکومت سن لے کہ چار مہینے برداشت کر لیا اور عمران خان کی وارننگ کے حوالے سے دیا تھا جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس کی ریلیونس کی ریلیونس کیا ہے میرے لیے میں نہیں ہے اور اس قسم کی وارننگ دینا ایک ڈیموکریٹک پروسس میں رہ کے خودکش حملے کی دمکی دینا اور کہنا کہ شیر کو مت دیوار کے ساتھ لگاؤ یہ کیا باتیں ہیں میں تو یہ بات کر رہا تھا اللہ جانے بیچ میں کیا باتیں شروع ہوگی جب الیکشن ہوں گے ٹھیک ہے اگر اس کے پاس ووٹ ہوگا وہ جی جائے گا وہ حکمران بن جائے گا پہلے بھی اس نے حکمرانی پہنے چار سال کی ہے ابھی بھی حکمرانی کر رہا ہے اس کا ایک حصہ پارٹی جو ہے خیبر پکسون خواہ میں آپ کے سامنے نہیں ہے نا وہاں پہ کون سا انقلاب آ گیا ہے خیبر پکسون خواہ میں وہاں پہ کون سی تبدیلی آ گئی وہاں پہ سکول کا نظام بدل گیا تعلیم کا نظام بہتر ہو گیا ہیلس کا نظام بہتر ہو گیا سڑکیں بہتر ہو گئی جو تباہی پھیلی وہاں پہ بارش کے پانی کی ویسے اور سلابی پانی کی ویسے وہ آپ کے سامنے ہیں ایسی باتیں نہ کریں نو سال بہت ہوتے ہیں نو سال میں ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے اب جب نو سال آپ کو کوئی چیلنج نہیں تھا اور حقیقت تک کوئی چیلنج نہیں تھا وہاں پہ آپ دشنہ ہونے کے برابر تھی اس اسیمبلی کے اندر وفاق کی حکومت نے پونے چار سال ڈر کے ان کی سپورٹ کی تو وہاں پہ کونسی بنیابی ایسی تبدیلی آ گئی جس کے بارے میں عمران صاحب کہہ سکے کہ ہاں میں فخری ہے طور پر کہتا ہوں کہ یہ تبدیلی آئی اور دوسرے تین صوبوں میں نہیں آئی یہ تو ہی نہیں سیاسی بات یہ خودکش حملے اور دھمکانہ دیوار کے ساتھ مد لگاؤ میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا جب بھی الیکشن ہوں گے اگر لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے تو ہی ہے جی رائٹ اور اگر نہیں دیں گے تو پھر اس کو جو فیصلہ عوام کا ہوگا وہ تسلیم کرنا ہوگا میں تو یہ بات جانتا ہوں باقی باتیں جتنی بھی ہوئیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اچھا افتخار صاحب ہر لیڈر نے بڑے بڑے ہم یہ کر دیں گے اب تو آپ کیا سیریس لیں گے کسی کو آپ تو سیریس بھی نہیں لے سکتے اس نے یہ کیا دیا اس نے یہ کیا دیا میں افتخار صاحب کے پوائنٹ پہ ایک بات کہنا چاہوں گا افتخار صاحب نے انتے بات کی جس کو ووٹ زیادہ ملے وہ حکومت بن جائے گا یہی جمہوریت ہے یہی آئین ہے تو پھر عمران خان دوسری دفعہ بھی تو جیتا تھا نا اگر اس کی پرفارمنس ٹکے گی نہیں تھی تو ادھر کی عوام نے تو آج تک کبھی کسی دوسری پارٹی پر کبھی چلیں جی ایک بریک کا وقت ہوئے بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ریٹورکس بڑی ہوتی ہیں یہ بڑے نارے لگتے ہیں میں پیٹ ہو جاؤگا یہ ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا یہ کر دیں گے یہ پلٹیکل گیمکری ہے اور اس پہ I think we should get out of this جس طرح افتخار چاوید اور چول سب بات کرتے ہیں ہمیں پریکٹیکالٹیز پہ جانا ہے اور بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد بڑی باتیں ہوتی ہیں پولٹیکس کے اندر لیکن آپ سب نے ہر ایک کو ازمال لیا گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن کو بھی بڑے ناروں کو بھی ہر چیز آپ نے ازمال لی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سیریسنس کس کی ہے مین چیز سیریسنس ہے یہ نارے آتے ہیں صرف کس کے لیے ووٹس کے لیے ہر کرتا ہے پورا پاکستان لیکن آپ نے پھر بھی دیکھنا ہے کہ کام کس نے کیا کیا ہے اب بات آتی ہے فلڈز کی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی فلڈز ختم ہوں گے تو عمران کال دیں گے اسلام آباد کی اب فلڈز کب ختم ہوں گے اس کی ریابلیٹیشن بھی ہوگی کیا پھر کال ریابلیٹیشن ختم ہو جائے کیوں جی مجھے بتائیں یہ فلڈز اتنے زیادہ آ رہے ہیں آج آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر کیا ہوا ہے اور ابھی جو فگرز ہیں افتخار صاحب ہنڈرڈن سکسٹی نائن ساؤزن ایٹ ہنڈرڈن تھرٹی ون کو ابھی آپ نے ریابلیٹیٹ کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں کیا سال نہیں لگے گا کم اس کم ڈیرڈ سال یہ بات یہ ہے سیمپل سی میری سب سے پہلی ترجیح ہے عوام جو پانی میں پھسے ہوئے ہیں ان کی زنیوں کو بچانا ان کے مال مویشی کو بچانا اور ان کو محفوظ مقامات پر پہنچانا پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو نقصان ہو گیا ہے اس کا مداوہ کیا کرنا ہے میں حیران رہ گیا پاکستان کے بہت بڑے لیڈر نے یہ بیان دیا کہ گندم کی فصل بہت اچھی ہوگی اس فرنڈ کے بعد ان دوست کو شاید پتہ نہیں کہ گندم کی فصل کی جو کاشت ہے وہ جا کے نمیمبر میں ہوتی ہے سبتمبر اکتوبر نمیمبر آئے گا تین مہینے کے بعد جب تک کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں میں پانی کھڑا ہے اور پھس گیا پانی ٹریپ جس کو کہتے ہیں ہو گیا ہے وہاں پہ تو گندم کی کاشت تو نہیں ہو سکتی شاید وہ چاولوں کی بات کر رہے ہیں لیکن چاولوں کی کاشت کا مہینہ یہ جو ہے نمیمبر دسمبر نہیں ہوتا دوسری بات ہے کہ جہاں پہ دریائی علاقوں میں فلیڈ اچھی ریٹ لے کے آتا ہے اچھی زمین کو کو ساتھ لے کے آتا ہے لیکن جہاں ساری جگہ پہ دریائی کے کنارے نہیں ہیں وہاں پہ چھوٹا پتھر بھی آتا ہے بنجر کی زمینوں میں سے پانی بھی آتا ہے اس کو صاف کرنا ہے اس کو لیول کرنا ہے پھر اس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں ورطر آنا اگر ورطر آئے گا تو سوئنگ کریں گے نا تو ایسی باتیں کرنی جس کا علم ہی نہیں ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر پاکستان کی منصوبہ بندی کرنی خدا کے واسے اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں جس کا علم نہ ہو میں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو باہر نکالنے کا ہم ہی ہوں ان کو واپس زندگیاں اللہ تبارک تعالیٰ دے ان کے مال موشی جتنے نقصان ہوگی ہم اس کا ڈیمیج کو پورا کریں پھر الیکشن بھی ہو جائیں گے پھر ہار جیت کا مسئلہ بھی ہو جائے گا کون سا ستر سال میں ہم نے کوئی یہاں پہ ترقی کر لی ہے جو اگلے سات مہینے میں نہیں ہوگی اور اگلے سات مہینے میں اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کون سی یہاں پہ تبدیلی آ جائے گی تو می پریفرنس اس دس کہ ہمیں ان لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے جو اس تباہ کاری کا سامنا کر رہے ہیں باقی لوگوں کی یہ شیاست ہے I'm sorry for that ڈویڈ چاہد صاحب آپ نے بھی اس پہ آنا کہ فلڈ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ کے سامنے جو ایک اور ایک epidemic آ رہا ہے یہ diarrhea and all these diseases water infest diseases اس کے لیے ہم کیا کریں دیکھیں یہ جو بندے سلاف سے مطلقہ امور دیکھتے ہیں انہوں نے فوری طور پر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ نے اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ پانی اتنی سپیڈ سے آ رہا ہے اور یہ تباہی کرتے ہو گزر رہا ہے گزرنے کے بعد اس نے کسی جگہ جا کے رک بھی جانا ہے اور اس کے بعد بیماریاں پوٹیں گی جیسے ہم نے کل بھی درخواست کی تھی کہ بچھروں کے بیماریاں پھر رہی ہیں اس سے پہلے ہم یہاں بتا چکے ہیں کہ حیضہ اور پیچش اور درد کچھ عضویات جو ہیں اس کے والے سے بھی آپ آئیں اچھا اب یہ ترہ ترہ کہ وہاں پھوٹیں گی اچھا بحالی کا جو عمل ہے یہ قطعی طور پر اس کا ٹائم فریم نہیں دیا سکتا یہ لمبا عمل ہے اتنا لمبا عمل ہے کہ ظاہرہ پاکستانی فوج سب سے بڑا ادارہ ہے ان کے پاس پوری انجنیننگ کور ہے ماہرین ہے اس والے سے تو آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا نے تین دن پہلے یہ کہا تھا کہ سالوں لگیں گے اس میں یعنی کہ سب سے ذمہ دار عہدے پر جو متمک شخصیت ہیں ہماری وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سالوں لگیں گے اس میں بڑا ٹائم لگنا ہے پہلے تو آپ ان کو بیماریاں سے بچائیں گے پھر ریہیبیٹیشن کی طرف جائیں گے ان کا مکان بنیں گے نیٹورک بنیں گا تو یہ ایک بڑا لمبا عمل ہے جہاں تک سیاسی عمل کی بات ہے وہ ساسا چلتا رہے گا جس کے بعد جو اکومت ہے وہ اس حد تک اپنا ٹینورک پورا کر لے اور لیف کے کاموں کی طرف آ جائے یہ تو ہمیں درخواست کرنے پڑے گی نا اب ننڈے سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کسی کو ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ عمل بہت لمبا ہے بیماریاں پھوٹنے کو اجمل ہے اس میں بہت خوفناک پہلو یہ ہے کہ یہ ورڈ وائٹ فنومینا ہے کہ اتنے لوگ سلاب سے نہیں خدا نخواستہ وفات پاتے جتنے لوگ بعد میں بیماریاں سے اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور کھڑا پانی جو ہے وہ اتنی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ اچھا وزارات کے لئے بھی بہت خطرناک ہے وہ انسان کے صحت کے لئے بڑا خطرناک ہے وہ پھر آپ کا جو انفرسٹرکچر بچا کچھ ہے جس کے آپ توکہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ریلہ آیا گزر گیا اس کے نتیجے میں انفرسٹرکچر میں کیا کا بچ گیا ہے بچ گیا ہے تو اس کو پھر ہم دوبارہ اس پر تمیرے نو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں بنیادی دھانچہ جو ہے نا وہ آپ کا ایک دفعہ ہی لگیا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے تو بیماریوں کے والے سے یہی درخواست ہے کہ ڈاکٹرز بھی تھوڑی میں سمجھتا ہوں قربانی دیں اور سوچیں وہاں جا کے کیمپ لگائیں اور فارماسٹوٹیکل کمپنیاں بھی اپنی طرف سے آگے پڑھیں اور باہر سے جو امداد آ رہی ہیں اس کا پراپر استعمال ہو جائے کیوں جی آپ کا کیا خیال ہے کتی دیر ہے ریہابلیٹیشن میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے جو پاکستان کا جو ایگزسٹنگ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے جس لیول کا ہے اور جس طرح کی ابھی کرائشز سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کرائشز میں جس طرح بیماریوں نے آنا ہے اور آ گئی ہیں اور انہیں پھوٹنا ہے اور حالات تو یہ ہیں کہ ابھی تو ہم ان لوگوں تک پہنچ بھی نہیں سکے ہیں کہ جو ایفیکٹڈ ہیں نہیں پہنچ سکے ٹھیک ہے مطلب ان کو ریہابیٹیٹ کرنے کا کام تو بڑی بات کی بات ہے تو ابھی تک تو ہم ان کی پہلی دادرسی تک نہیں پہنچ سکے یہی میرا سب سے زیادہ کنسرن ہے دیکھیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ تھرو سوشل میڈیا تھرو ٹی وی پروگرامز اویرنس اتنی ہے کہ اب جو لوگ کام کر رہے ہیں اس پر وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے اور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت بائیس کروڑ عوام کو یکجہ ہونا پڑے گا اب آپ حکومت پہ چھوڑ کے کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اب جتنا پاکستانی ہے اس کو اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا چاہے وہ دوائیوں بنانے والی کمپنیز ہیں چاہے وہ انفرسٹریکچر بنانے والے لوگ ہیں جن کے پاس وافر پیسے دیکھیں کروڑوں عربوں پتی لوگ ہیں پاکستان میں ان کو ڈونیٹ کرنے چاہیے فرانٹ فوٹ پہ آنا چاہیے کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جس سے جا کے آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں لیکن جس سب سے امپورٹن چیز ہے دیکھیں پاکستان میں سیاست ہوتی ہے سیاست ہونی ہے آج نہیں ہوگی چھ مینے بعد یہ چار مینے بعد یہ سال بعد جب بھی الیکشن ہونے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بارہ سو لوگ ہیں پاکستان کے جو الیکشن لڑتے ہیں بارہ سو چوبیس سو لوگ ابھی ان کو آگے کرنا چاہیے ان کو پوش کرنا چاہیے افتخار صاحب ایک اور جو چیز ہے بلکہ میں تینوں کا ایک ویو لوں آپ کے پاس کم از کم سندھ الون سندھالیس ہزار اس وقت جو خواتین ہیں پریگنٹ ہیں اب مجھے بتائیں کہ ان کی ان کو ان کے ڈیلیوری میکنزم کیا ہے دیکھیں بات یہ پیجے میں تو دکھی ہوتا ہوں جب میں یہ دھمکیاں پڑھ رہا ہوں میں نے ابھی پھر پڑھ یہ دھمکی کا جو آخری پارٹ ہے یہ کیا ہے میں مانتا ہوں کہ دریاؤں کے پانی کو کابو نہیں کیا جا سکتا میں اس بات کو مانتا ہوں اور جو دریاؤں سے پانی آیا ہے وہ سب سے پہلے خیبر پختنخواہ کے علاقے میں بہتری ہوگی پانی ریسیڈ کرے گا نیچے جائے گا لیکن جب وہ ریسیڈ کرے گا تو جو تباہی کر چکا ہوگا اس کا انفرسٹرکٹر کھڑا کرنا ہی نہیں کرنا ایک پھر آپ پنجاب میں آئیں پنجاب کے کچھ علاقے تو میرا نہیں خیال رکھ لے تین چار مہینے تک وہاں سے پان نکلے گا اور بہترین چیز جو ابھی منچر جھیل کے آپ بات کر رہے تھے اگر منچر جھیل کا جو کٹ لگا جا رہا ہے اس سے پانی آگے چلا گیا اس سے دو نقصانات ہوں گے منچر جھیل سے پانی ملتا ہے آپ کے کراسی کے شہریوں کو پینے کا بھی وہ بھی کم ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک نیا کراسیس ڈیولپ ہوگا ہم اکمی سے گزر رہے ہیں لیکن یہ بات کی جاری ہے کہ جناب بحسن انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ پچیس مئی کو زیادتی کی گئی اور وہاں پہ پولیس اور بچوں اپرخواتین کو شہرنگ کرتے نہیں دیکھا گیا دنیا میں میں نے بھی پروٹیس دیکھے ہیں اور ایک آدھے پروٹیس میں میں شامل بھی تھا ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے آپ کو وارننگ دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ پر وارٹر کینن استعمال کرتے ہیں اور پیجے وارٹر کینن جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو تھرسٹ ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ کھرے نہیں ہو سکتے آپ اڑ کے دور جا کے گرتے ہیں اور وہاں بھی بیٹن چارج ہوتا ہے سب کچھ ہوتا دنیا میں وہاں بھی ٹیئر گیس استعمال ہوتی ہے یہ تو پتہ نہیں کس کے سب کی باتیں کرتا ہے اور کیا جا رہے ہیں دیکھیں الیکشنز الیکشن کے وقت پہ جب بھی فیصلہ مشترکہ ہوگا ہونے چاہیے لیکن اس سے پہلے قوم کو خوصلہ دیا جائے کہ وہ ان لوگوں کی جا کے مدد کریں اور اس کے رسطے میں جو آدمی بھی رکاوت ڈال رہا ہے جو بھی وہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں دیکھیں مچھے جیل کی جو آپ بات کہہ رہے تھے ابھی حالات تو ہمارے یہ ہیں کہ ایک حکومت جو چودہ پندرہ سال سے سندھ میں ہیں کہ ادھر آپ کو دو چار گاؤں بچانے کے لیے بند کو توڑنا پڑا اور اٹھا ہوا کیا ہے بارہ دوسرے گاؤں اسی پانی کے نیچے آگئے یہ تو ہمارے حالات ہیں کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کریں آگے نہیں جا سکتے ہیں آر یو ایکسپرٹ آن وارٹر کیوں توڑنا پڑا جیل کے پوچھتے جب انہائی جاتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیوں کیا کیا وجوہت ہوں گی میں یہ کہہ رہا ہوں سالوں سے سلاب آ رہا ہے آج تک آپ اس سلاب کو کانٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں سر سلاب کی بات یہ نہیں ہے آج ہر پہ ایڈا بات آئی ہے سیون شریف لوگ بچایا ہے سر بڑھنے کے لیے ہم کچھ کرنے جو گے نہیں ہیں سر سیون شریف کو بچایا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب وہ پشتے بنائی جاتے ہیں نا جیل کے تو اس وقت انجینز بتا دیتے ہیں کہ اتنی اس کی لیمٹ ہے یہ پرنسپل آورڈ بائیڈ ہے اچھا جب غیر معمولی طور پر پانی آ جائے تو اس کے بعد آپشن کیا رہ جاتے ہیں آپ کے پاس اب پانی جہاں سے بھی آنا ہے اس نے پھر جانا ہے لور پاکستان کے طرح یہ تو دون جانا ہے یہ کلیر ہو گیا اب وہاں پر پانی چلا گیا بارشیں جتنی ہوئی ہیں اب پندرہ پندرہ سوہ ملی میٹر کہنے کی بات ہے یہ سن کے آدمی کو لرس جانا چاہیے یہ تو تصور سے زیادہ ہے جب پانی زیادہ ہو جائے گا میں بھی اگرمثال بھی دوں گا ایسی ہے میں جواید کو سمجھانے کیلئے بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سال پہلے ہندوستان نے پانی پھینکا درائے راوی میں رات کا وقت تھا جو ڈانامائٹ تھا وہ پڑھا ہوا تھا فوج میری بات سن لیجئے شاید آپ کو سمجھا جائے کوئی کام کی بات ڈانامائٹ پڑھا ہوا تھا ملتان روڈ پہ ملتان روڈ سے ڈانامائٹ لاکے لگانا تھا کہ شادر کے کس بند کو توڑا جائے پھر یہ فیصلہ بڑی مشکل سے کیا گیا کہ بابک وال اور شخو پورے والے بند کو توڑا جائے تاکہ پانی بجائے ملتان روڈ کی بجائے یہ وہاں سے نکلتا ہوا حافظہ بات اور دور تک چلے جائے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کاغزوں میں لکھے نہیں ہوتے عملی طور پر جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو ڈسیئنٹ کرنے پڑتے ہیں کون چاہے گا یار کہ اس کے بندے مارے جائیں کون چاہے گا کہ اس کے ووٹر جو ہیں وہ پانی میں ڈوب جائیں بے فکوف لوگ ہوگی اگر وہ حسن کریں گے جو کوئی نہیں چاہے گا لیکن قوم یہ تو چاہے گی کہ جن کو آپ اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں کہ وہ اگر اقتدار پہ بیٹھیں تو ان کے لیے پلان نہیں کریں ان کے لیے کام کریں بنگلہ دیش میں جتنی پانی کو پلان نہیں کر سکتے راجستان میں انڈیا میں کتنے ڈیمز بنے کوئی پچھین نہیں کر سکتا پچھلے سال ہم پچھلے برطانے میں جاتا دیکھو جو حقیقت کیا یہ ریزربائی کی باتیں کرنی بڑی آنے کتر ریزربائی ہم نے کتنے بریک کی طرف چلتے بعد واپس آتے ہیں لیکن یاد رکھیں ہماری نیبرنگ کنٹری نے پاکستان میں دیکھ کے موسٹ آنے پروونسز ان ایران انہوں نے سیویل ڈیفنس سسٹم کو ریوائیف کر دیا یہ لیٹس آپ کے سامنے خبر ہے لیٹسٹ ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی ڈیزازر آ سکتا ہے سیویل ڈیفنس is the first line of action آپ نے ختم کر دیا آپ کا تو سیویل ڈیفنس سسٹم اب اگزیسٹ نہیں کرتا بس کاغذوں میں رہ گیا ہے یہ تو آپ کے حلاق ہیں اگریڈ بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ جو ایکسائٹنگ ایزیا کپ ہے یہ کیا ہمارے لیے لے کے آ رہا ہے ہمیں ساتھ میں موسیقی 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 جو افتخاب سر ہمیں سیویل ڈیفنس کو ریوائب کرنا چاہیے اور سپیشلی جس علاقوں میں اس دفعہ جو نقصان ہوا ہے جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پہ ہمیشہ کے لیے پرمننٹ ایک باڈی بنانی چاہیے ان کے پاس خیمے بھی ہوں ان کے پاس خوش خوراک بھی ہو سب کچھ ہو ضرور نہیں کہ فلڈ آئے لیکن ان کیس اگر آ جائے تو فوری طور پر وہی سے مدد کی جائے بجائے مدد ہزاروں میل دور سے جائے ایک میری تجویز ہے پتہ نہیں چاہت کسی کو پسند آئے سر یہ تجویز نہیں ہے میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں کیونکہ تمام بیورکریٹس ان پاکستان جو ریٹائرڈ ہیں یہ سن رہے ہوں گے ان کو بلائے جاتا تھا اکیڈیمی میں ان کو ٹرین کیا جاتا تھا اگنس ڈیزاسٹر ان سیویل ڈیفنس میں یہ پروپرلی ٹرینڈ ہوتے تھے سیویل سروسز اکیڈیمی کے بھی آتے تھے اب بات آتی ہے جی کرکٹ کی ایزیا کا چوزی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون جیتے گا اور کس کا پلہ بھاری ہوگا اس میں دیکھیں ابھی تک تو جو سکور ہے اس میں بھارت بیچہ کھیل رہا ہے لیکن ہمارے پاس بابا رازم صاحب میں ہیں اور رضوان یہ جم کے کھڑے ہوگے تو انشاءاللہ تعالی میچ کا پہنسہ پلڑ جائے گا اور پاکستان کے قزشن مجھے تو اس میں مضبوط نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک ویل بھی ہے کہ پچھلے میچ میں ہم بالکل آخری لمحات میں جا کے ظاہرہ نیکٹو نیک کی گیا تھا تو ہمارے ساتھ کچھ بیڈلک ہو گئی تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم سرخ رہو ہوں گے فائٹنگ سکور ہے انڈیا نے اچھا سکور کر رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم جس طرح ٹیم میں یونٹی ہے اور جس طرح ٹیم میں بابر آزم ہے فخر زمان ہے پھر رزوان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اگر کلک کر جائیں تو سکوری سکور ہے اور جو پاکستان کا ٹی ٹونٹی کا ریکارڈ ہے ماشاءاللہ اتنا اچھا ریکارڈ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی لیول ہو سکور کوئی بھی ٹارگٹ ہے اس کو بیٹ کرنا کسی بھی ٹیم کو بیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور جو آخری بات جو چوئی سامنے کہ پوری قوم کے دعائیں ہم تو ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انشاءاللہ ایک تو ریلیشنز آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا تھوڑا سا چینج ہوا ہے پہلے تو وہ انہوں نے اپنی سٹیمپ لگا دی تھی ہم جیت جائیں گے لیکن اب اس طرح کی کوئی نیوز نہیں آتی ہے حالانکہ یہ ابھی بھی نیگٹیوز ہوئے اگر آپ انڈین میڈیا کو مانٹر کرتے ہیں کہ ہم بکاری ہیں کے بعد یہ کرکٹ میں جو بہتر کھیلے اس کا حق ہے وہ جیتے جس طرح انتخابات میں جس کی بہتر پرفارمنس ہو جس کو زیادہ ووٹ ملیں وہ انتخاب جیت کے حکمرانی کرے سیمیز سٹوری ویڈا کرکٹ اور ہاکی اور فوٹبال اور سکواش جو بہتر پلیر ہے جو اچھا ٹیم ہے جس کے درمیان انڈرسٹیننگ ہے کومیٹمنٹ ہے ان کا حق ہے کہ وہ میچ کو جیتے ہیں لیٹس ہوپ کہ کون اس کو پرفارمن کرتا ہے بینگ پاکستانی آئی ویڈ سپورٹ مائی ٹیم لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا اگر دوسری ٹیم بہتر پرفارمن کر کے جیتی ہے تو مجھے کوئی اس میں برائی محسوس نہیں ہوتی بڑی اچھی بات کہ لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ انتخاب میں جو جیتے تو وہاں امپائرز بھی اچھے ہونے چاہیے نا نیوٹرل ہونے چاہیے نا آپ دیکھیں نا نیوٹرل سے آگے یہ تو پرابلم ہوگی کو دے دیا ہے ہم نے اس کو اس کو دے دیا ہے کہ وہ وہ آپ کو کوئی رکاوٹ رہی نہیں گئی ہے آپ کے آنکھ کے علاوہ ہم نے دوسری آنکھیں بھی استعمال کرنے شکریہ ہیں تو وی مسترس ٹیکنالوجی آلسو بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے افتخاب تینکیو ویری مچ جاوی تینکیو ویری مچ اور افکورس چوار شاب تینکیو ویری مچ پور بینگ ان دو شو بات تو یہ ہے کہ جی جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں بلکل افتخاب نے صحیح بات کہ کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دو سیاست میں منٹ ڈالو میں یہاں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا اور ہندوستانیوں کو بھی کہوں گا کرکٹ کو آپ پولٹکس میں منٹ لے کے آو اور کام جو ہے اس کو نوبل چلاتے رہو May the best team win and ہماری team well I hope it wins خدا حافظ